بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ماہز کچن آج میں بنا رہی ہوں آلو گوشت بہت ہی مزیدار اور ڈلیشیس ریسیپی ہے اور بلکل ڈیفرنٹ ریسیپی ہے آپ ضرور ٹائے کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا تو چلیں ہم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک بڑا پیاز لوں گی اور اس کو میں آئل میں ڈال کے تو لائٹ براؤنٹ کر لوں گی اور پھر اس کو میں چاپ کر لوں گی اور یہاں میں مسالوں میں یوز کر رہی ہوں سوکھا دنیا زیرا لانگ کالی مرچ دالچینی موٹی الائچی اور کڑی لیوز ان سب مسالوں کو بھی میں علایدہ سے پیس لوں گی ایک کپ یوگرٹ براؤن پیاز اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اور تمام جو مسالے ہیں ان کو میں نے پورڈر بناء لیا ہے اور یہاں میں یوز کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون سرخ میرچ ان سب چیزوں کو میں ایک بول میں ڈال کے تو مکس کروں گی یوگرٹ کے اندر یوگرٹ کے اندر میں ڈالوں گی سارے جو ڈرائے سپائسیز ہیں وہ بھی اور نمک میں چھل دی بھی اور ساتھ میں اس میں اونین بھی ڈالوں گی جو براؤن پیاز میں نے سب سے پہلے کیا تھا وہ بھی ڈالوں گی اور اس کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی تو چلتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو کی طرف اس میں میں چار ٹی بل سپون آئل ہوں گی اور اس میں ڈالوں گی ایک ٹی بل سپون لسن کا پیسٹ اور ایک ٹی بل سپون ادرک کا پیسٹ اور ان کو اچھا سا میں بھون لوں گی آئل کے اندر تقریباً آدھا کلو گوشت ہے جو کہ میں نے ہڈی کے ساتھ لیا ہے اور اس کو میں اس وقت تک بھونوں گی جب تک کہ اس کا پانی نہیں خوشک ہو جائے اور جو اس کا کلر ہے گوشت کا وہ بھی چینج ہو جائے گا تو اس وقت تک میں اس کو بھونوں گی پھر اس میں میں شامل کروں گی دہی میں جو میں نے مسالے شامل کیے تھے یہ پیسٹ ہی بنائی تھی یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور پھر میں اس کو بھونوں گی اچھی طرح پھر میں گیا چار سے پانچ منٹ تک میں نے گوشت کو اچھی طرح بھونا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ایک کپ پانی اگر آپ کا گوشت جو ہے وہ ہارڈ ہے تو آپ اس کو پریشر بھی لگا سکتے ہیں یا پھر اس میں تھوڑا سا اور پانی آپ شامل کر کے تو اس کو تقریباً دس منٹ تک پکائیں تاکہ گوشت جو ہے وہ سافٹ ہو جائے اب ہم اس میں شامل کریں گے آلو تین بڑے آلو میں نے لیے ہیں اور ان کا میں چھلکہ تار کے تو ان کو بڑے بڑے پیسیز میں کاٹ کے تو شامل کروں گی اگر آلو چھوٹا ہو تو آپ کوشش کریں اس کے دو پیسیز کریں اور اگر آلو بڑا ہے تو آپ اس کے چار پیسیز کر سکتے ہیں موسیقی آلو اور گوشت اچھی طرح بھوننے کے بعد میں اس میں شامل کر رہی ہوں پانی پانی ہم نے نہ تو بہت زیادہ شامل کرنا ہے نہ ہی بہت کم پانی آپ اتنا شامل کریں کہ جو گوشت اور آپ کی سبزی ہے آلو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں بالکل اس کے اندر نہیں ڈوبنے چاہیے تو تقریباً میں دس پندرہ منٹ تک اس کو دوبارہ پکاؤں گی اور آپ یہ تقریباً دیکھیں ریڈی ہو چکا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں سبز دھنیا بہت ہی مزیدار اور ڈلیشیس سا ہمارا آلو گوشت ریڈی ہے آپ اس کو وائٹ رائس کے ساتھ یا پھر روٹی کے ساتھ کھائیں یہ بہت اچھا لگے گا آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی میں آپ کے کومنٹس کا ویٹ کروں گی میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ